بس بھئی اب آواز کسی کے نہ ہے ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ڈش واش ڈش واش کا پتہ نا سب کو گھروں میں برطن دھونے کے لیے سابون یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سابون ہوتا ہے جو سابون کی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سخت پاہ میں سابون کی طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لیکوڈ شکل میں ٹھیک ہے بوتل کے اندر آتا ہے تو جو ابھی ہم بنائیں گے وہ بوتل والا بنائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم ڈش واش لیکوڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے انتہائی آسان ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا یہاں پہ میں فارمولا لکھتا ہوں چھوٹا سا فارمولا ہے سب سے پہلے ہم پانی لیتے ہیں اس میں پانی لیتے ہیں ایک سو چالیس ایمل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں شیمپو بیس ڈالتے ہیں شیمپو بیس ہم اس میں تیس ایمل ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں سلفیونک ایسیڈ ڈالتے ہیں پچیس عمل یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں کاسٹک لئی ڈالتے ہیں دس عمل ان سب چیزوں کو مکس کریں گے جب یہ اچھی طرح سے سارے مکس ہو جائیں گے تو اس میں ہم نمک ڈالتے ہیں دو گرام ہمارا ڈش واش تیار ہو جاتا ہے پانی شیمپو بیس ڈالیں گے شیمپو بیس کیا کرتی ہے جھاگ پیدا کرتی ہے اس کے بعد سلفیونک ایسیڈ ڈالتے ہیں سلفیونک ایسیڈ ایک ایسیڈ ہے جو یہ شیمپو بیس ایک بیس ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ مل کے یہ ریاکشن کر کے نیوٹرل ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہو جاتا ہے جرہ سیم مارنے والی چیزیں بن جاتی ہیں اس کے بعد اس کے اندر کاسٹک لئی ڈالتے ہیں یہ بھی ایک بیس ہوتا ہے یہ بھی جرہ سیم مارتا ہے جتنے بھی بیکٹیریاں ہوتے ہیں جرہ سیم ہوتے ہیں ان کو مارنے کے یہ قابل ہو جاتا ہے تو اب کیسے بنتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم میں کوشش کریں گے ایک سو چالیس ایمیل ہم نے پانی لینا ہے یہ ایک سو چالیس ایمیل ہم نے پانی لے لیا اس کے بعد اس میں تیس ایمیل ہم شیمپو بیس ڈالیں گے شیمپو بیس یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے گاڑا سا ہوتا ہے تھوڑا گاڑا سا ہوتا ہے یہ ریبر لگا دیستا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تھوڑا دیر سے ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے کرتے رہیں گے یہ مکس ہو جاتا ہے مکس کریں گے ہوتا ہے موسیقی جی اس کے لئے لیکوڈ مکچر ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ اس کو اسی طرح سے گمائے گا اور مکس ہو جائے گا یہ ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں گھر کا کوئی بھی آپ برطن لے لیں اسی طریقے سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو آپ مکس کر لیں گے جی نہیں اس میں نہیں ڈال سکتے یہ ہلکے آس سے اس کو ہلکے سے پیٹ سے مکس کرنا ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم شام کو پانی میں ڈال کے رکھ دیں شیمپو بیس کو صبح اٹھیں گے تو یہ تقریباً حل ہو چکی ہوگی تھوڑا سا ہی لانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں اب یہ مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس ہوتا ہے موسیقی 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 لائٹ نہ ہونے کے وجہ سے وہ مشین نہیں چل رہی ہے اگر مشین چل رہی ہوتی تو یہ جلدی ہو جائتا اس میں پانی لائیں تھوڑا یہ پچاس سے تھوڑا سوپر کر لے رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دستانے سے درکھا یہ کھولیں دستانے تھے یہ ہمارے پاس کاسٹک سوڑا ہوتا ہے یہ جو کاسٹک لائی لکھی ہے اس کو ہم نے لائی بنایا اب یہ سوڑے کی حالت میں اسی طرح کاسٹک ہمارے پاس ہے اس کو سوڑیوم ہائیڈرو اکسائیڈ بھی کہتے ہیں اس کو کاسٹک لائی کو پہلے ہم تیار کریں گے اس کو کیسے تیار کرتے ہیں 64 ایمیل پانی ہوتا ہے آپ کا یعنی 64 گرام پانی ہوتا ہے اور 36 گرام ہم اس کے اندر یہ کاسٹک سوڑا ڈالتے ہیں جب اس کو آپ ڈالیں گے تھوڑا سا دور رہیں گے اس سے یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے باپ نکلتی ہے یہ لیتے سے ہم اس کے اندر صرف دس گرام ڈالیں گے اس کے اندر صرف دس گرام ڈالیں گے اب اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہو گیا ہے ٹھیک 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 ہے اب اس کے اندر ہم پچیس ایمیل جو ہے سلفیونک ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سلفیونک ڈالیں گے یہ ہمارا ڈشواش تیار ہو گیا ہے صرف اس کو تھوڑی دیر انتظار کریں گے یہ اچھی طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا یہ جو جتنے بھی نظر آ رہی ہے ساری جھاگ ہے جو جھاگ کیونکہ ہم اس کو ہلا رہے ہیں تو یہ جھاگ بن رہی ہے جب ہلانا چھوڑ دیں گے جھاگ خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائے گی جب یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا جھاگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد نمک ڈالیں نمک اس کو مزید گاڑا کر دے گا جب تک جھاگ اچھی طرح نہ بیٹھے تب تک آپ نے نمک اس میں نہیں ڈالنا اب اس کو صرف ٹرانسپیرنٹ ہونے کا تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے دیکھیں گے آپ بیٹھنا شروع ہو جائے گا یہ اس طریقے سے ہمارا ڈش واش تیار ہوتا ہے یہ ہم نے کم وقت میں سارے پروسیس کو کیا ہے اس کو آرام آرام سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے جھاگ ابھی ہم نے کیونکہ جلدی جلدی کیا اس لئے جھاگ اس میں زیادہ بنی ہے جتنا آرام سے کریں گے جھاگ کم سے کم بنے گی اس طرح سے جھاگ نہیں ہوگی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہی بنے گئے ابھی بھی یہ جھاگ آہستہ آہستہ ختم ہوگی تو یہ نیچے سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا جب ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یہ جھاگ بیٹھ جائے گی اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے دوبارہ مکس کر دیں گے ہمارا ڈش واش جو ہے اچھی کوالٹی کا جو آپ مارکیڈ سے لیتے ہیں ٹھیک ہے سو روپے کی ایک بوٹل آتی ہے چھوٹی سی اور یہ تیار ہوتا ہے اسی روپے میں ایک کلو پورا ٹھیک ہے بوٹل جو ہوتی ہے وہ دو سو گرام کی ہوتی صرف اور آپ سو روپے میں دو سو گرام ملتا ہے اور آپ پورے کا پورا ایک کلو تقریباً اسی روپے میں تیار کر لیتے ہیں اگر اس پہ کوئی کاروبار کرنا چاہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈیو میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بوٹل پہ تقریباً چالیس روپے بچت آتی ہے بیس روپے آپ دکاندار کو بچت دیں بیس روپے اپنے کے لیے رکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ سو بوٹل بھی ڈیلی سیل کرتے ہیں تو آپ دو ہزار روپے کم آ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں ایک مہینے میں اگر آپ پانچ چھوٹی بھی کریں تو پچاس ہزار روپے آسانی سے آپ کم آ سکتے ہیں سو بوٹل بیچنا مشکل نہیں ہوتا ایک ڈبا جو ہوتا ہے اس کے اندر بارہ بوٹل ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک درجن تو آپ کو صرف دس درجن بھی بیچیں گے تو ایک سو بیس ہو گئی تو اس طرح سے آپ کو یہ سسٹم جو آپ چلا سکتے ہیں یہ ابھی آہستہ آہستہ بیٹھے گا ٹائم تھوڑا سا لے گا یہ جھاگ ابھی نظر آئی ہے جب تک یہ جھاگ ختم نہیں ہوگی تب تک ٹرانسپیرنٹ یہ صحیح نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کا عرصہ ڈشواش بنانے کا تو میرا خیال لگی ٹھیک ہے